ڈاکٹر ایس ایم ایس خادری ریٹائٹ ڈائریکٹر نے ہائی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آج کل طلبہ اردو زبان کو ترق و نظر انداز کر رہے ہیں اور انگلیش میڈیم سکولز کا رخ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے طلبہ اردو سے دور ہو رہے ہیں اسی زمن میں اردو اکیڈمی کی جانب سے ایک اخدام کیا گیا ہے تاکہ طلبہ اردو کو نظر انداز نہ کرے اور اس سے بھی پڑھے لکھے دیکھئے ڈاکٹر ایس ایم ایس خادری کا کیا کہنا ہے مجھے ڈاکٹر ایس ایم ایس خادری کہتے ہیں ہم لوگ ایک کوشش کر رہے ہیں جو پہلی مرتبہ اور ایک یونک قسم کی کوشش ہے کہ آج کے ماحول میں دیکھا جا رہا ہے کہ اردو کے طلبہ کام ہو رہے ہیں وجہ یہ ہو رہی ہے کہ بچے جو تعلیم پا رہے ہیں تو وہ اردو سے ان کو آگے ترقی نہیں مل رہی ہے یہ سوچ کر یا اردو میں ان کے مواقعات کم ہے یہ سوچ کر وہ اردو کو ترق کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ انگریزی میڈیم یا کچھ اور اس میں آگے جاو اچھے ملتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ہے یہ کہ اردو میڈیم یا مادری زبان میں بچہ جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اس کی سلیدہ اور مزید بڑھتی ہیں اس کے بعد آگے بچے جا کر اپنے اپنے فیلڈ میں آگے کام کرتے ہیں آگے تو اردو نہیں ہوتی ہے انگلیش ہوتی ہے اس میں عبور حاصل ہوتا ہے ان کو جو ہے تو ایکسپورٹیز ملتا ہے لیکن چونکہ اردو سے لوگ دور ہو رہے ہیں تو اس نقطے نظر سے ایک اردو اکیڈیم نے بہترین خدم اٹھایا ہے اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے اردو کو بڑھانے کے لیے نئی جنریشن میں اردو کی طرف مائل کرنے کے لیے ایک نوبل خدم اٹھایا ہے جو اردو جاب ملا کے شکل میں ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے یہ اس سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اردو ذریع تعلیم جو طلبہ حاصل کریں گے تو ان کو بھی جاب ملے گا اتنی اپورچر ملے گی ان کو کانفرنس ملنا ہے اس بیک گرانڈ میں اردو اکیڈیمی نے پہل لی ہے اور انہوں نے مولان آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی اور سیٹوین اور یوت اکیڈیمی یوت ایڈوانس میکنوڈی اور ویکر سیکشن ڈیولپنٹ سوسائٹی اس کے سب مل کر ایک اشتراک سے چھے جنوری دو ہزار باویس کو مانو کے سپورٹس کمپلیکس میں ایک گرانڈ جاب ملے کا انہیں خات کیا ہے جس میں ساری سولت مہیا ہیں اور کس کی کوئی فیس نہیں ہے اور نہ کینڈیٹ سے فیس لے جائے گی نہ کسی کمپنی کو پیسہ دینے کی ضرورت ہوگی یہ فری ہے اور اس میں شرکت کی شرائط ہے وہ یہ ہے کہ اٹھرہ سے پینتیس سال کی عمر رہنی چاہیے اور ان کے سٹڈیز میں ایک سبجیٹ یا اردو میڈیم اردو میڈیم یا ایک سبجیٹ یا اردو آتھوری سٹیوئر ان کے بعد ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اردو میلہ تلنگانہ کے طالبہ طلبہ کینڈیٹس کیلئے ملاخذ ہو رہا ہے تلنگانہ کے باہر کے امی دوروں کو اس میں الیجیبیٹی نہیں ہے یہ پہلی کوشش ہے اس کے بعد انشاءاللہ اور تفسیر کوشش کی جائے گی اس میں ریجسرشن کرنے کے لیے دو کیو آر کوڈ دیئے ہیں اس کے علاوہ دو لنکس دیئے گئے ہیں اس میں کینڈیڈیٹس اپنا جو امیدوار کا لنک ہے اس پہ کلک کر کے آپ ریجسرشن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کمپنیز آنے والے ہیں یا پروسپیکٹو ایمپلائرز ہیں جو جاب دیں گے جیسے کہ جو آئی ٹی کمپنیز ہے یا کچھ اور ڈیولپنٹ کمپنیز ہے منفیکشنگ انڈسٹریز ہے اس کے علاوہ ایڈیوکیشنل انسٹیوٹس ہے ہسپٹلز ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تو ہسپٹیلیٹی انڈسٹری ہے ہوتیلز ہے اس کے علاوہ ایڈیوکیشنل انسٹیوٹس ہے ہسپٹلز ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تو ہسپٹیلیٹی انڈسٹری ہے ہوتیلز ہے فارمیسی ہے میڈیکل اپلائنسس ہے اور جو ہے تو سب سے انسیلیری جو انڈسٹریز ہوتے ہیں یہاں پر جو جو مواقع ہوں گے ہم سارے کمپنیوں کو انوائٹ کر رہے ہیں ہماری کوشش جاری ہے اور ہم سٹیٹ گورنمنٹ کے تعاون سے یونیورسٹی مولانا آزا اود اونیورسٹی کے تعاون سے اور سیٹوین کے تعاون سے کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی ابھی ہماری پیش رب جاری ہے اور آپ لوگ سے سب سے گزارش ہے آپ لوگ جو سب جو دیکھ رہے ہیں آپ اگر طلبہ ہیں آپ ایک سٹوینٹ ہیں آپ انیپلائیڈ ہیں اور اٹھا سے پہتیس سال کے بیچ میں ہیں مرد خواتین تیلنگ آنے سے آپ تعلق رکھتے ہیں تیلنگ آنے کے رہنے والے ہیں تو آپ اپنے ریسٹریشن کروا لیں اور اپنے خرچ پر آپ یہاں پر تشریف لائیں آپ کو جو ہے تو بہتین موقع فراہم ہوں گے اور اگر کمپنیز دیکھ رہے ہیں تو ہمارے آپ سے گزارش ہے کمپنیز یا ایمپلائیڈ کہ آپ یہ یونیک جو جو جوب ملا ہم اناخت کیا اس سے آپ پورا فائدہ اٹھائیں ہمارے یہاں بہتین طلبہ آنے والے ہیں سارے سارے ایجوکیشن کولیفیکشن کے جو میٹرک سے لے کر پوز گریوٹر تک رہیں گے آئی ٹی آئی رہیں گے ڈپلوم ہولڈرز رہیں گے انجنئر رہیں گے گریوٹر رہیں گے حتیٰ کہ علماء بھی رہیں گے جو اردو سے تعلیم آہ حاصل کیے ہیں آہ بس یہ میسیج دینا ہے آہ جزا کلہ خیر شکریہ آہ ٹائمنگ جو ہے تو ہم نے دس سے پانچ تک رکھا ہے ایک دن کا جوب ملا ہے یہ چھے تاریخ کو آہ دس بے سے پانچ بے تک رکھا ہے دن بھر کا اور ریجیسٹریشن آہ ہم لوگوں نے جو ہے تو اوپن ہے گیارہ تاریخ سے ایک تیس ڈیسیمبر تک آہ اس کے بعد اگرچہ کوئی لیٹ لیٹ آئیں گے تو ان کے لیے ابھی ہم دیکھیں گے اگر ضرورت محسوس ہو پاسی ہو رہا تو ان کے لیے بھی کوشش کریں گے کوالیفیکشن ہم نے بتایا کہ میٹرکس سے آگے جو بھی کوالیفیکشن ہوگا ٹیکنیکل نون ٹیکنیکل دونوں جرنالیزم ہے یا آپ کا آپ کا ماس کمیونکیشن ہے انجینئرنگ ہے اس کے علاوہ لاؤ ہے ہر فیلڈ کے طلبہ کو ہم نے اوپن پریٹ فارم رکھا ہے ہر کوئی ریجسٹرشن کر سکتا ہے ہر کوئی اپنے جاب تلاش کر سکتا ہے بتایا نا ہم نے کہ یہ جاب میلا خاص طور سے تیلنگان اسٹیٹ کیلئے ہے اردو اکیڈیمی گورنمنٹ آف تیلنگان کی جو باڈی ہے وہ یہ مانو اور سیٹوین کے اشتراک سے یہ پروگرام منخط کیا جا رہا ہے اور ہم اس کے کوارڈنیشن کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ان کو ہلپ کر رہے ہیں فی سبیل اللہ جی تینکو اسلام علیکم احمد تلائب